جناب السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے FM 98 دوستی چینل سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے براہ راست اور میں ہوں تصور زمان بابر آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک نو بجے تک اور پروگرام میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے آج ہم بات کریں گے خلا کی لیکن خلا سے متعلق بات کی ہے زمین والوں نے اور زمین پر وہ لوگ کے جن کا یہ ویجن ہے کہ ہم سب ایک کمبے کی مانند ہیں ایک خاندان کی طرح ہیں تو ہم زمین پر مل جلک رہ سکتے ہیں تو خلا میں بھی اگر کچھ کرنا ہے تو مل جلک کی کیا جائے کیونہ پر ام مقاصد کے لیے ہم مل کے ایک شراکت داری کرتے ہوئے جو آسمان کے راز ہیں یا پھر جو سپیس اور خلا کی ایک دنیا ہے اس میں جابسیں یا وہاں سے اگر کچھ ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دنیا والوں کے لیے اگر وہ مفید ہے تو اس پر سب کا حق ہے سب مل کے اس سے مستفید ہوں یہ کہا ہے ہمارے دوست ملک چائنہ کے پریزیڈنٹ جناب شیزن پنگ نے اور کس سے کہا ہے کتنی اہم بات ہے سپیس کے حوالے سے خلا سے متعلق کیا ہو چکا ہے کیا ہونے جا رہا ہے چائنہ کا اس میں کیا کانٹیبیوشن ہے یہ ابھی ماضی قریب میسا انہوں نے کیا کیا کہ اس حوالے سے بھی ایک دعوت عام ہے تمام سائنٹس کو ان ممالک کو کہ جو سپیس کا روخ اس سے پہلے کر چکے ہیں لیکن جو نئی معلومات اکٹھی کی ہیں چائنہ نے رہا ہے مزید کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں جو بہتری کی گنجائش ہے اس کو کس طرح سے پایا اور حاصل کیا جا سکتا ہے سعید پاریس علی صاحب تشریف فرما ہے خوش حمدیت کہیں گے آپ کو سر السلام علیکم و علیکم السلام پاریس صاحب بہت شکریہ اور آج بھی ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یقین ہم چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں تک اس حوالے سے وہ تجزیہ کے جو اس موضوع سے متعلق تمام پہلوں کو کور کر سکے اور ما شاء اللہ آپ اس کا ملکہ رکھتے ہیں پاریس صاحب ہمارے دوست ملک چائنہ کے صدر جناب چیزن پنگ نے ایک بار پھر اس آزم کو دور آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ان کی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی گفتگو کو سنتے آ رہے ہیں اور اسی پالسی کو عملی طور پر نافذ ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں چائنہ میں بھی اور جو ان کے دوست ہیں وہ بھی اس کو اپنا رہے ہیں زمین نہیں بلکہ اب سپیس کی خلا کی بات کی گئی ہے کہ پر ام مقاصد کے لیے آئیے سپیس میں بھی شراکہ داری کرتے ہیں اور اگر سپیس میں ہم کہیں آپ سے کچھ بہتر کر رہے ہیں تو وہ صرف ہمارا نہیں بلکہ آپ کا بھی آئیے کچھ ہم آپ سے بانٹیں کچھ آپ ہم سے شیئر کریں اڑان بھرتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صدر شیجی پنکہ جو ایک موٹو ہے موٹیو ہے ہم نصیب معاشرے کی تشکیل یہ ایک ایسا خیال ہے ایک ایسا ان کا ویجن ہے جس میں کے دنی پوری دنیا کو کی ترقی کو ایک مرکز پہ لانا ہے ایک پیس میں پوری دنیا کی ترقی کے خواہش مند ہیں وہ اور اس ترقی سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ ہوگا جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا کم ترقی آفتہ ممالک جو ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ جب ہم نصیب معاشرے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مواقع جو کسی ترقی آفتہ معاشرے کے کسی فرد کو حاصل ہیں وہی مواقع پوری دنیا میں یقصہ طور پر میں اثر ہوں اسی عنوان کے تحت میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو بھی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں چاہے وہ زمین پر ہے چاہے وہ خلا کے حوالے سے ہے وہ اس کی عقاس ہے اب جو انہوں نے کہا کہ ایک آوٹر سپیس کو جو ہے وہ اس کے پیسفل یوز کے لیے پوری دنیا کو انہوں نے کہا کہ شامل ہو کے مل کے جو ہے کام کرنا چاہیے پر سب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کب انہوں نے کہا اور سپیسیفک لیکن کے بالعموم مخاطبین تو ان کے پوری دنیا ہے لیکن کہاں کس وقت کن لوگوں سے خصوصاً بات کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ گشتہ سال جو ہے وہ چین کا ایک سیارہ مسئلی سیارہ چانگی فائیو جو تھا وہ چاند پر گیا تھا اور وہاں سے وہ خلائی جو چاند کی سطح کے نمونے جو ہیں وہ لے کے واپس آیا ہے تو ایسی ایک تقریب میں جس میں کہ وہ سائنس دانوں اور انجینئر سے بات کر رہے تھے بیجنگ میں اس ان نمونوں کی کچھ اقسام جو ہیں یا کچھ نمونے جو ہیں وہ عوام کے لیے عوام کے مشاہدے کے لیے بھی رکھے گئے ہیں تو اس موقع پہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا ہے اور اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ چاند کی سطح سے جو نمونے لائے گئے ہیں یہ چالیس سال کے بعد یہ واقعہ یہ عمل دور آئے گیا ہے بہت اب آج سے پہلے چالیس سال پہلے جو ہے وہ چاند کی سطح سے نمونے لائے گئے تھے لیکن اس میں بھی جو ایک سقم تھا اس وقت کی تکنالوجی کے حوالے سے تکنالوجی اس وقت اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ نمونے چاند کی سطح سے پہلے خلائی جہاز میں لائے گئے وہاں سے ان کی پاکنگ کی گئی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ زمین کی طرف روانہ کیا گیا تو لہذا اس میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہونے کے امکانات ہیں کہ جب وہ ایک نئی انوارمنٹ میں آئے ایک نئی انوارمنٹ میں آئے تو ان کی حیث چینج ہو سکتی ہے تبدیل ہوئی اور یہ چالیس سال پہلے یہ نمونے کس نے کھٹے کیے تھے یہ روس نے کھٹے کیے اس وقت کے سویت یونین نے اور آج کے روس نے لہذا اب وہ معلومات بہت پرانی بھی ہو گئی ہیں بہت پرانی انڈی سینس کی اس طرح میں میں نے کہا نا کہ اس وقت کے بہت محدود تھی سپیس ٹیکنالوجی بہت محدود تھی لیکن اب جو چین نے کیا یہ ایک بہت انوکھا تجربہ اس حوالے سے کیا کہ انہوں نے چاند کی سطح سے ہی وہ نمونے ڈائریکٹ اس میں پیک کیے جو مشین جس کے ذریعے وہ زمین کی سطح پہ لائے گئے لہذا ابھی امکان یہ ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں آئے ہوں گے بظاہر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا کیا فرق پڑ گیا اگر بلفرز وہ کسی اور سپیس ٹیشن پہ لے جائے گیا اور وہاں سے ان کو ٹرابل کیا گیا چاند کی انوائرمنٹ اتنی ڈائریکٹ انوائرمنٹ ہے کہ ابھی تک اس کی بہت ساری چیزیں ہماری معلومات میں نہیں ہیں بہت ساری چیزیں انسان کے لئے مہمہ بنی ہوئی ہیں میں ایک مختصر سی ایک بات آپ سے شکر کروں کہ مثلا سب کو پتا ہے کہ چاند پہ نہ ہوا ہے نہ پانی ہے اس کے باوجود چاند کی زمین پہ زنگ لگنے کے اثار ملے ہیں اب جب ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اکسیجن نہیں ہے اکسیجن نہیں ہے تو زنگ کیسے لگ گیا کیونکہ زنگ لگنے کے لئے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے یہاں ایک چھوٹی سی سائنٹیفک بات میں کہوں کہ ہم عام انوائرمنٹ میں بھی ہوا جو ہے یہ زنگ لگاتی ہے اور یہ کہلیں کہ اکسیجن جو ہے یہ زنگ لگاتی ہے اور ہائیڈروجن جو ہے یہ زنگ کو ختم کرتی ہے چاند کی سطح پہ ہائیڈروجن بہت وسیع مدار میں موجود ہے صحیح جو سورج سے مختلف کلاوڈز کی شکل میں وہاں آ رہی ہے لیکن اکسیجن نہیں ہے تو ایسے میں یہ ایک مہمہ ہے کہ چاند پہ جب یہ نہیں ہے تو زنگ اس کے باوجود کیسے لگ رہا ہے تو اس قسم کے بہت سارے ہیں although اس کا ایک بہت ٹیکنیکل جواب ہے کہ جی وہ ایک خاص حالات میں زمین کی جو کشش سقل ہے اس کی سبب جو ہے وہ آکسیجن کی کچھ مقدار چاند جا رہی ہے جس سے ایسا لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ مہمہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حتی چاند کے وہ ایریاز جہاں پہ کس آکسیجن کا پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے وہاں بھی زنگ کے اثار ملے ہیں ٹھیک ہے بتانے کا میرا مقصد دیکھیں تو ان اثار کی کھوچ کس نے لگائی ہے یہ ابھی ریسنٹی ماضی قریب میں اس بات کا پتا لگا یہ پہلے یہ جو مختلف گشتہ سالوں میں مختلف مشن جاتے رہی ہیں انہوں نے اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے لہٰذا اب بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ اس قدر عجیب و قریب انوارمنٹ ہے کہ جب تک اس میں اوریجنالٹی کو زیادہ ملہوزے خاطر نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک اس پہ بہتر انداز میں تحقیق نہیں ہو سکتی تو چین سے یہ جو نمونے لائے گئے ہیں یہ اس تحقیق میں قلیدی کردار ادا کریں گے کہ چاند کی سطح میں کیا کیا اناثر پائے جا رہے ہیں اور کس حوالے سے کس انداز میں پائے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ سادر سو سکتا تھا کہ چین نمونے لے کر آیا تھا اور پھر اپنے پاس رکھ لیتا اور خود ہی اس پر تحقیق کرتا رہتا یا صرف اپنے ملک کے ہی لیے سائنس دانوں کے لیے اس کو محدود کر دیتا لیکن صدر شیجن پنگ نے جس سے کہا کہ وہ پوری دنیا کو ساتھ ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نمونے جو ہیں یہ مختلف لوگوں میں تقسیم کیے گئے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کلیش میں زمین پہ یا دنیا میں نظر آتا ہے پیزن شیجن پنگ یہ چاہتے ہیں کہ خلا میں اس طرح کا کلیش نہ ہو بلکہ سب ملکے ہم اس سفر کو جاری رکھیں جی بلکل اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی دنیا میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ کیا خلا میں بھی سرحدی حد بندیاں ہونی چاہیے اور اس پہ تو لہذا اس کے برخلاف صدر شیجن پنگ کہنا ہے کہ نہیں خلا جو ہے وہ پوری انسانیت کی مشترکہ ملکیت ہے اگر بالفرض ایک ملک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا دیکھیں اس کے نقصانات کتنے بڑے ہوں گے ہر ملک کے لیے خلا میں جانا ممکن نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ ایک طویل وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ترقی کا کہ جس کو طے کر کے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں ہر ملک کی ترقی ابھی تک انسانیت کی جتنی تاریخ میں ملتی ہے وہ چین کے انداز میں ہر ملک نے ترقی نہیں کی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین سے خلا میں پہنچ گئے ہیں فقط چالیس سال کا ایسا عرصہ کہ جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو سے شروع کر کے اور خلا میں پہنچ گئے بلکہ اب یورپین کئی کنٹریز ہیں جو ترقی آفتم والے کی صف میں شامل ہیں لیکن ان میں سے بھی بعض ابھی سپیس کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا بہت سارے نہیں گئے سپیس پہ جانے والے ممالک کی فیرز بہت قلیل ہے لہذا اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پہ حد بنیاں کر دی جائیں تو پھر وہی بات ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں صرف وہی ترقی کرے گا صرف وہی وہاں تک پہنچے گا اور وہی وہاں جا کے اپنی اجارہ داری قائم کر لے تو یہ مناسب اور شاید وہاں سے اس زمین پہ بھی اپنی اجارہ داری کو مزید مذہب کرنا چاہتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں اس تمام بحث کے پس منظر یا اس کا آئندہ جو ہے وہ کیا ہوگا ساری پس منظر نہیں اس کے آئندہ میں کیا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت کلیر نظر آتا ہے کہ چین اس وقت جو ہے وہ ہر قسم کی سائنسی ترقی میں لیڈ کر رہا ہے صحیح جس ملک میں میں نے کہنا کہ چالیس سال میں زیرو سے شروع کر کے وہ چاند پر پہنچ گئے خلا میں پہنچ گئے چاند سے آگے مارس پہ اب تو پہنچے ہوئے ہیں اس ملک کے لیے اگر ہم ایک لمحے کے سوچیں کہ اگلے چالیس سال کتنی تیز ترقی ہوگی تو بہت واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پیس یہ نہیں ہوگا جو موجودہ چالیس سال کا تھا کیونکہ یہ تو ایک مائل سٹون تھا جو نہ نے ایچیف کر لیا تو اب اگلے چالیس سال جائیں وہ چین کی ترقی کے انتہائی تیز تر ہوگے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ چین دیگر ممالک کو جو شراکت کی دعوت دے رہا ہے کہیں ان پہ انحصار کر رہا ہے باقی ممالک کی چائنہ کو ضرورت ہے یا نہیں چائنہ خود بھی اس معاملے میں خود کفیل ہے اور اس مشن کو اکیلے بھی جاری رکھنے کی سکت رکھتا ہے میں یہی پوائنٹ واضح سے کرنا چاہ رہا تھا کہ چین کی جو اگلے چالیس سال کی ترقی ہوگی یہ بہت تیز ترین ہوگی صحیح ہے تو ایسے میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ بھئی جو پہنچ جائے اس کی ملکیت تو پھر وسیر اقبا جو ہے وہ چین کی ملکیت بنے گا لیکن صدر شیجی پنگ اسی کی مخالف بات کر رہے ہیں وہ اپنی ہی حکمرانی کو ایک لحاظ سے کہلیں یا اپنی ہی اب اس کو جو بھی نام دے حد بندی کی بات کر لیں اس کی مخالفت کریں کہ نہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ چین کا وہاں پہ جو ہے وہ وسی علاقہ ہو جائے جس کے واضح انکانات ہیں جس کے بہت واضح بلکل کلیہ رہے یہ بات تو لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپرچنٹی ساری دنیا کو ملے پہلی بات اسی لئے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ خلا میں جائے حد بندیاں نہیں ہونی چاہیے دوسری بات چاند کے حوالے سے تحقیق میں جو پوری دنیا کو شامل کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ پوری دنیا ایک ساتھ ترقی کر رہے ہیں پوری دنیا میں کیا وہ لوگ شامل ہیں سپیس پروگرام ہے اس میں ان ممالک کے سائنٹس بھی ہیں جن کے لئے قطعی طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اگلے کئی سالوں تک چاند پر نہیں جا سکیں گے مثال کے طور پر میں کہوں کہ افریقہ کے بھی سائنس دا اس مشن کا حصہ ہیں جو اس پر تحقیق کر رہی ہے ٹھیک ہے عرب ممالک کے سائنس دا ہیں باقی دیگر ممالک سے پاکستان سے بھی میرا خیال ہے کہ اس میں شراکت ہے نہیں خیال نہیں بلکہ یقینی کہ پاکستان بھی اس مشن کا حصہ ہے جو تحقیق کر رہی ہے ان نمونوں پر محققین کی صف میں پاکستان کی سائدان بھی شامل بلکل اب معاملہ یہ ہے کہ چاند کی جو زمین ہے نا یہ ہماری زمین کی سطح سے چاند کی سطح جو ہے زمین کی سطح سے یہ اکثر مختلف ہے ہماری زمین کی سطح جو ہے یہ بڑی بھر بھری سی ہوتی ہے مختلف نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کئی اناثر اس میں شامل ہیں کئی اناثر ہیں اس کے جو پارٹیکل سٹرنٹھ ہے وہ بہت مختلف ہے بہت نرم ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ زمین سے سبزیاں بھی اک سکتی ہیں یا یہ کہ پھل پھول بھی اک سکتے ہیں لیکن چاند کی سطح جو ہے یہ مثل سیمنٹ ہے یہ اتنی سخت ہے صحیح صحیح تو لہٰذا وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز اگ نہیں پائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاند پہ پانی کے اثار بھی ملتے ہیں اور یہ مطلب ہے کہ چاند میں اس کو برفانی آپ کہہ سکتا کہا جاتا ہے کہ جمع ہوا پانی جو ہے اس طرح کے اثار چاند کی سطح میں ہیں صحیح صحیح جو فائدہ پہنچے گا وہ ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ چاند جو ہے ہم اس کو بہتر طور پہ سمجھ کے کائنات کے باقی سیارے جو ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں گے کیونکہ یہ ہم سے قریب ترین ہے نا آہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہہ جا سکتی کہ جو سطح چاند کی ہے وہی سطح مریخ کی ہوگی اور وہی اطارت زہرہ یا باقی سیاروں کی ہوگی لیکن بہر خیر جو قریب ترین ہے پہلے اس کو تو سمجھا جائے اور اگر ویسے ہی ماحول کا سامنا کرنا پڑ جائے دیگر سیاروں پر تو پہلے سے آپ کا وہ کیا کام آپ کے جی بلکل دیکھیں جی سرنا اب یہ ہمارے پر زمین کا حوالے سے سفیشن معلومات ہیں اب زمین کی معلومات کو چاند پر اپلائی کر کے وہاں پہ نہیں رہا جا سکتا بلکل صحیح ہے وہاں پہ فنانا بلکل ڈیفرنٹ ہے ہاں یہ ہے کہ اب جب چاند کو اسٹڈی کر لیا جائے تو چاند کو اسٹڈی کر کے دیگر سیاروں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اگر ہمیں زمین پہ اکسیجن اور ہائیڈروجن کی دریافت کا نہیں پتا ہوتا تو ہم چاند پہ جا کے وہاں کی فنانا کو نہیں سمجھ سکتے تھے تو یہ ایک سائنسی عمل ہے کہ آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ایڈوانس کو سمجھتے ہیں اور پھر مزید اس طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں پاری سب فوکس کیا ہے پریزنٹ شیجن پھنگ کا کہ جو نمونے اس وقت ریسن پاسٹ میں دسمبر میں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ چاند کا جو کامیاب مشن لوٹا چاند سے ان نمونوں پر تحقیق بنیادی مقصد ہے یا نہیں اس سے ہٹ کے ہے کچھ چاند سے آگے بڑھنے کی بات کی جاری ہے کیا بسیکلی جو 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 دعوت دی جاری ہے وہ کن نکات کے حالے سے دیکھیں بنیادی مقصد جس میں میں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ چاند کی سطح کو سمجھتے ہوئے آگے کا سفر تحقیق ہے جائے صحیح ان نمونوں میں باقی دنیا کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو زیرو سے سٹارٹ نہ کرنا پڑے دیکھیں ابھی اگر بلفلز میں ایک ایسے انوارمنٹ میں پہنچ جاؤں جس کا مجھے سرے سے نہیں پتا تو مجھے اس کو بالکل زیرو سے سمجھنا پڑے گا لیکن اگر مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس پہلے سے ہے یا میں اس کے مطالق معلومات رکھتا ہوں تو پھر مجھے اپنے عمل کو زیرو سے نہیں شروع کرنا پڑے تو صدر شیل جی پین کا موقف یہی ہے کہ دیگر ممالک جو ترقی کریں وہ اس سے آگے ترقی کریں جہاں تک چین پہنچ گئے اب یہ میری دانس میں ایک انتہائی قابل تحسین بات ہے کہ دوسروں کو اپنے ساتھ آگے لے کے چلا جائے چھے جائے کے دوسرے خود سے بھاگتے ہاپتے کافتے جو ہے وہ آپ کے برابر پہنچیں اور پھر آپ سے آگے نکلیں تو آپ تو اور بہت آگے نکل چکے ہوں گے باری صاحب تھوڑا سا ان کے لئے بھی پیش کیے جانے کا جو ایک ایک آزم ہے چائنہ کا کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پور تجسس ہوگا یہ عمل یا ہے اس وقت اور اس کو دیکھا جانا اور اس کو کہ یار ایک الگ ایک دنیا ہے اور اس کی جو سطح ہے وہ اس طرح کی ہے اور اب تک کی جو اس پہ جو تحقیق ہوئی ہے کیا اس سے کوئی نتائج برامد ہوئے ہیں کچھ مدد ملی ہے لیکن ابھی تک تحقیق کے حوالے سے بہت کم وقت گزرا ہے دسمبر ہم بیس میں یہ نمونے حاصل کیے گئے ہیں دو مہین ابھی تو دو مہینے کے عرصے تو ابھی تو تحقیق کے متعدد باب ہمارے سامنے کھلیں گے جہاں تک اس بات کا تعلق کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ اس سے ہمیں چاند کی سطح کو سمجھنے میں زیادہ آسانیہ ہو جائیں گی اور جیسا میں نے کہا کہ چاند کی سطح کو سمجھتے ہوئے جو دیگر سیارے ہیں ان کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات زیادہ بہتر معلومات جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی ایک بڑا گیپ آیا وہ ہے چالیس سال کا جس میں کہ چاند کی سطح میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں چاہے وہ شاید پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ ہی کیوں نہ ہو ان کا بھی مشاہدہ ہو سکے گا چاند سالانہ بنیادوں پہ ہلدو کے بہت مائنر سا بہت مائنر پرسنٹیج میں زمین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب زمین سے دور ہوتا چلا جانے کا مطلب ہے کہ بالآخر اگر یہ یہ چیز کنٹینیو رہی رہتی ہے تو بالآخر لاکھوں کروڑوں سال کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاند زمین سے اتنا دور چلا جائے گا کہ چاند گرہن رونما نہیں ہوگا یہ سائنسی تحقیق ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ پھر اتنا دور چلا جائے گا کہ چاند گرہن رونما نہیں ہوگا تو اب آپ انداز کیجئے دوری کی وجہ کیا بتا رہے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں زمین کچھ دوری اختیار کرتی جا رہی ہے چاند جو ہے چاند دور ہوتا جا رہی ہے اسی طریقے سے چاند جو ہے چاند کی سطح سکڑتی چلی جا رہی ہے اب یہ سکڑنے کا عمل اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے جس طریقے سے کشمش ہوتی ہے اس کی مثال بھی ایسی لی جاتی ہے کشمش جس طرح سے کہ وہ سکڑ جاتی ہے انگور ہوتا ہے سکڑ کے کشمش بن جاتا ہے تو چاند بھی اس طریقے سے ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ دو سال دو سال سو دو سو سال چار سو سال نہیں یہ لاکھوں کروڑوں سالوں کی بات ہے کہ اس میں جا کے یہ کیفیت پیدا ہوگا صحیح مارچ میں اس نمونے کو جو ہے جو وہاں سے کٹھا کیا گیا ہے عام لوگوں کے لیے اس کو یعنی ڈسپلی کیے جانے کا ایک عزم ہے ہمارے دوست ملکہ جی بالکل نیکس منت میں اگلے مہینے جو ہے اچھا وہ لوگوں کے مشاہدے کیلئے جو ہے وہ ایک بطور میوزیم میوزیم جو ہے وہ اس کو رکھا جائے گا بلکہ ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں خلاوں کی اور خلاوں سے متعلق جو ایک ویژن چائنہ کے پریزنڈ نے پیش کیا ہے بارہا اور جس کا بھی فوری طور پر اظہار بھی کیا گیا ہے نئے قمری سال کی آمد کے موقع پر بھی کہ ہمیں مل کر جو خلا کا سفر ہے اس کو بھی تیہ کرنا چاہیے اور خلا کی الجنوں کو بھی مل کے ہم سلجائیں گے اور وہاں کے جو فوائد ہیں وہ بھی سب کے لیے یہ اقصان طور پر ہونے چاہیے اس سے مستفید ہوں باری صاحب تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ہم نے جو بات کی ہے ایک تو ہی بتائیے کہ یہ جو ایک خاص طور پر پوری دنیا کو مخاطب کیا گیا کیا بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت خلا کے حوالے سے زیادہ توجہ چائنہ نہیں دے رکھیے باقی ممالک کی توجہ شاید کم ہو گئی ہے اس وجہ سے کچھ توجہ دلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے چائنہ کی جانب سے اور دوسرا یہ ہے کہ صرف بات چاند تک ہے مریخ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں چائنہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے دیکھیں چاند کے حوالے سے شاید میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ باقی ممالک کی توجہ کم ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اب چاند سے جو اگلا قدم ہے جو کہ مریخ ہے ان چاند کے حوالے سے اس پہ زیادہ فوکس ہے باقی ممالک باقی ممالک یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم یونائٹی ارب امارات کی بات کریں متحدہ ارب امارات کی تو انہوں نے بجائی یہ کہ چاند کے لئے کوئی مشن بناتے انہوں نے مریخ کے لئے براہ راست مشن بنایا جو کہ مریخ پہ پہنچنے والا ہے جو ابھی اس وقت تین مشن اس وقت مریخ کا سفر کر رہے ہیں جس میں چین کا چانگی فائیف مشن ہے جی اور متحدہ ارب امارات کا ہوپ مشن ہے اور امریکہ کا پرزیورنس ہے جی بنیادی طور پہ مریخ کے حوالے سے بہت زیادہ سائنسدان جو ہیں بہت زیادہ پر امید ہیں کہ وہاں پہ زندگی کے آثار ان کو ملیں گے وجہ یہ ہے کہ ابھی تک مریخ کا جو مشاہدہ کیا گیا ہے جو تصاویر وہاں سے لائی گئی ہیں جو نمونے وہاں سے حاصل کیے گئے ہیں تصویری نمونے ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مریخ پہ پانی بھی موجود ہے اور مریخ پہ جو ہے وہ شاید ہوا بھی ہو یا کم از کم ایسے کچھ آثار ہیں جس میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید وہاں پہ کسی وقت میں زندگی رہی ہوگی جو اب نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے یعنی چاند سے زیادہ صورتحال بہتر وہاں پہ محسوس جی بالکل مریخ میں جو ہیں وہ زندگی کے آثار جو ہیں وہ چاند سے زیادہ پائے گئے ہیں ٹھیک ہے بلکہ جو سائنسی مفروضہ ہے میں اس کو مفروضہ اس لئے کہتا ہوں کہ یہ بات ابھی سوکر ثابت نہیں ہوئی ہے اور سائنس میں جب تک کوئی بات ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک مفروضہ ہی رہتی ہے جو مفروضہ ہے وہ یہ کہ مریخ پہ کسی وقت میں زندگی رہی ہے جو کہ ناپید ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے صحیح اسی لئے اسی لئے مریخ کا مشاہدہ سائنسدانوں کے لئے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر مریخ پہ زندگی تھی اچھے زندگی سے مراد ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہی ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو کوئی اور مخلوق ہو لیکن کم از کم زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیرو جس میں زندگی کے اثار ہوں اب وہ پودا بھی ہو سکتا ہے وہ جانور بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو زندگی کے اثار تھے یہ ختم کیوں کر ہو گئے یہ اہم سوال ہے مریخ کے حوالے سے اور اس کا کیونکہ اگر وہ وہ جھوات اب بھی باقی ہیں تو پھر تو دوبارہ سے وہاں پہ زندگی کے لئے تکو دعا کرنا ایک یہ پہلو بھی ایک پہلو یہ ہے کہ اگر مریخ پہ لاکھوں کروڑوں عربوں سال میں وہ ختم ہو سکتے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں کہ زمین پہ بھی ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ زمین بھی اس نظام نظام شمسی کا حصہ ہے اس میں مریخ ہے لیکن ابھی تک تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو ایک پورا نظام شمسی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات میں صرف ایک یہی نظام شمسی نہیں ہے کائنات ایک تو بہت ساری کائنات ہیں اور ہر کائنات میں مختلف نظام موجود ہیں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں مختلف گلیکسیز وغیرہ تو یہ کہ لیکن جو ہمارے علم میں ہے اور اس کے جتنے سیارے ابھی تک دریافت کیے جا چکے ہیں تو مفروضہ یہ ہے کہ ان کی انوارمنٹ مور او لیس ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوگی صحیح گیسز کی موجودگی جو یہاں پر ہے جو اناثر کی موجودگی زمین پر ہے یہی اناثر مختلف سیاروں پر بھی پائے جاتے ہوں گے اور ایسے ملے بھی ہیں مثلا چاند پر جو دھاتیں ملی ہیں وہ دھاتیں زمین پر بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے بالکل کوئی مختلف چیز ہے لیکن ایسے فنامناز بھی ہیں جو زمین سے مختلف ہیں تو لہذا میریخ پہ بھی اس طرح کا مشاہدہ کیا گیا کہ جو میریخ پہ اناثر موجود ہیں وہ زمین پہ بھی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک جیسی ہی انوارمنٹ ہے اور وہاں کی انوارمنٹ یا وہاں پہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی لاکوں کروڑوں سال پہلے تو کیا زمین بھی اسی کی زد میں تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ زمین میں بھی ایسا ہوگا تو اس طرح کی بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے مہمے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت یہ تین مشنز میریخ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ کوڈینیشن کی یا کانٹیبیوشن کی ضرورت چاند کے حوالے سے ہے یا میریخ سے متعلق سالسی حلقی جو ہیں وہ زیادہ امیریخ سے لگائے بیٹھے ہیں وجہ جیسا میں نے کہا کہ چاند کے حوالے سے چونکہ ابھی تک ایسی کوئی خدشات نہیں ہیں کہ وہاں پہ زندگی تھی اور ختم ہو گئی ہے لہٰذا اس کے وجہ سے زمین پہ بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے چاند کے حوالے سے ایسی باتیں نہیں ہیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند کے حوالے سے نارملی جتنی معلومات ہمیں چاہیئے تھیں وہ کسی تک ہم حاصل کر چکے ہیں نہیں یہ باہر خیر نہیں کہا اس کا وجہ یہ ہے کہ چاند اتنا بڑا فنومنہ ہے بزرت خود ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ آج تک صرف چین وہ واحد ملک ہے جو چاند کی دوسری طرف جو فار سائیڈ آف مون کہتے ہیں یا ڈارک سائیڈ آف مون کہتے ہیں تو صرف چین وہاں تک پہنچ سکا ہے چین کے علاوہ تک کوئی پہنچا نہیں ہے چین کا بھی یہ پہلا مشن ہے جو فار سائیڈ آف مون پہنچا ہے تو لہٰذا ہم یہ دعویٰ کریں یا یہ کہیں کہ جی ابھی اس کی مطارق ہم نے معلومات بہت زیادہ حاصل کر لی ہیں ایسا قطعی نہیں ہے بلکہ سائنسی حلقے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں بہت ہی محدود معلومات ہیں چاند کے حوالے سے چاند کی اگر جب بات ہوئی ہے تو میں اسی کو بزارت کروں کہ چاند پر اس میں انوارمنٹ سہرہ ہے میرے ذہن میں ابھی نام نہیں وہاں کا اب تک دنیا کا ہائیس ٹیمپریچر سہرہ میں ریکارڈ کیا گیا تھا جو شاید 71 ڈگری تک کیا تھا صحیح اور وہ بھی بڑا گریجول جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ سیڈنلی گھنٹوں میں جو ہے وہ دن تھا اور گھنٹوں میں رات ہو گئی ہے گھنٹوں میں ٹیمپریچر جو تھا وہ تبدیل ہو گیا چاند پر مائنس ڈیوڑھ سو سے بھی چونکہ یہ باتیں بہت زیادہ واضح نہیں ہیں لیکن جو آثار ہیں وہ محسوس یہ ہوتے ہیں کہ وہاں کی انوارمنٹ کسی حد تک زمین سے قریب تر ہے قریب تر میں قطن یہ میں ساٹھ ستر ایسی فیصد کی بات نہیں کر رہا لیکن کسی حد تک یعنی چاند کی نسبت آپ کہہ سکتے ہیں یا جو باقی زہل کے یا اطارت کی جو سب مشاہدے کیے گئے ہیں اس کی نسبت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ میریخ پہ زندگی کے اثار جو ہیں میریخ کا جو محول ہے وہ زمین سے نسبتاً قریب ہے چاند کے حوالے سے جو مشنز یہ چاند کے حوالے سے تحقیق کی گئی وہ کتنی مددگار ثابت ہوئی ہے اب تک میریخ کے مشنز میں ہاں یقینی بات ہے کہ ایک نئے انوارمنٹ کے لحاظ سے چاند کیونکہ پہلا انسان کا قدم ہے پہلی منظر ہے لہذا چاند پہ جا کے ایک بہت چھوٹی سی بات کہ ہمیں چاند پہ جا کے پتہ چلا کہ وہاں کشے سقل نہیں ہیں تو یہی چیزہ ہم میریخ پہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر وہاں بھی کشے سقل نہیں ہوگی جب تک نہیں گئے تھے اس وقت تک تو اندازہ نہیں تھا نہیں گئے تھے تو ہم تو بیٹھے کہتے تھے کہ چاند پہ بڑھیا جو ہے وہ سوتر کات رہی ہے یا جو ہے وہ چرخہ چلا رہی ہے تو وہ جو دیومالائی باتیں ہیں ان کی حقیقت سامنے رہی ہے مثلا چاند پہ جا کے اندازہ ہوگا کہ نہیں یہاں پہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں چاہے وہ کروڑوں سال پہلے ہی تھے تب بھی کوئی آثار نہیں تھے زندگی کے تو لہذا چاند کے حوال سے تو اب یہ جب ہاں پہنچتے ہیں یہ معلومات ہمیں معلوم ہیں میریخ کی حوالے سے ہاں یہ مفروضات تبدیل ہیں لیکن چاند کی جو تحقیق ہے وہ یقیناً میریخ پہ جانے کے لئے فائدہ منت بہت زیادہ ہے جسے خلائی مشن بھیجے گئے ہیں وہ اس کی آپ سمیلیں کہ وہ ایک ٹیسٹ بیڈ ہے چاند ہمارے لئے کہ چاند پہ کامیابی حاصل کر کہ جب میریخ پہ پہنچیں گے تو ہمیں وہ تمام چیزیں جو ہم نے چاند پہ مشاہدہ کی وہ وہاں پہ کارامت ثابت ہوگی پاری سب آخر میں ہی بھی جاننا چاہیں گے کہ چائنا کہ اس دعوت تحقیق اور مل کے چلنے اور شراکت داری پر مبنی ویشن کا خیر مقدم کن کن ممالک نے کیا ہے کہاں سے پوزیٹف جیسر آپ دیکھ رہے ہیں اور کہاں پہ ذرا تھوڑا سا کھشاؤ کا معاملہ ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ ترقی کرنا چاہیے وہ تمام ممالک جو ہیں وہ چائنا کے اس اقدام کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور وہ ممالک کے جو تنہا ترقی کے قائل ہیں یا تنہا اجارہ داری کے قائل ہیں وہ یقینا اس کی مخالفت میں ہیں اگر ہم جسے ہم نے بات ہمیں بھی تذکرہ بھی کیا کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ پہلے ایک نوٹ ایشو ایک بیان دیا گیا تھا کہ جی وہ چاند پہ جو ہے وہ حد بندی کے خواہاں ہیں تو یقینی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ جو یہ بیانیاں چین کا یہ یقینا تکلیف قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اجارہ داری چاہ رہے ہیں پذیرائی زیادہ تر کس بیانیاں کو مل رہی ہے دنیا میں یقینی بات ہے کہ جو ایسا بیانیاں ہوتا ہے جو انسانیت کی فلاہ و بیبود کے لیے ہوتا ہے اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے صدر شیجی پنگ کا جو بیان ہے وہ انسانیت کی فلاہ کا بیان ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کہیں نہ کہیں امریکہ کی عوام تک بھی پہنچے اور وہاں پہ عوامی سطح پر بھی حکومتوں کے بیانیاں کچھ اور ہوتے ہیں اور عوام کے بیانیاں اکثر کچھ اور ہوتے ہیں سائنسی حلقے میں امریکہ کے اس بیان کو بہت زیادہ خوشدلی سے قبول کیا گیا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اس بیان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کی جو سائنسی حلقہ ہے وہ مل کے تحقیق و ترقی کرے اور اپنے بھی حاصل کرے پاریس علی صاحب بہت شکریہ آپ کے تحجیر سید پاریس علی صاحب تشیر فرما رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹائمز کے ایڈیٹر ہم نے خلاہوں کے بات کی اور مل کے خلاہوں کی طرف اڑنے کی اور اس سفر کو بھی ساتھ میں جاری رکھنے کا جو ایک عظم ہے دوست ملشہینہ کا اس سوالے سے بھی ہم نے بات کیا کہ ویجن کیا ہے ایک ساتھ بڑھنے اور اس عمل کو جاری رکھنے میں کیا فوائد ہیں مخالفین کون ہیں کہاں پہ ذرا تھوڑی سی کجی ہے اور اب تک کی جو تحقیق ہے اس سے کیا نتائج برامد ہوئے ہیں بسیکلی سائنٹسٹ چاہتے کیا ہیں ممالک کا مقصد کیا ہے خلاہوں میں جانے کا چاند پر قدم رکھنے کا اس کے بعد میریخ اور دیگر جو سیارے ہیں اور پوری دنیا ابھی تو پاریس آپ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دنیا اور کائنات کے بارے میں جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ سائنسدان اس بات کا زیادہ علم رکھتے ہیں ان کا ہمیشہ وہ ایک چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے سائنسدانوں سے محققین سے کیونکہ وہ خود اخبار نبیس ہیں اس حوالے سے ایک پیپر کو شائع کرتے ہیں تو جناب اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مختلف پروگرامز کے تحت جو جو معلومات ہمیں کٹھی کر پاتے ہیں اس پر آپ سے گفتگو بھی ہوتی رہے گی اور شیئر کرتے رہیں گے تصور زمان بابر کو آج کے پروگرامز سے اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت آٹھ سے نو بجے کے دوران آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نکھے بان